نامِ نبی کے صدقے کئی بار ہو گیا توفان دیکھتا رہا میں پار ہو گیا نامِ نبی کے صدقے کئی بار ہو گیا توفان دیکھتا رہا میں پار ہو گیا اور قرآن جب بھی کھول کے دیکھا ہے سامنے ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا شعر کہتا ہے کہ محبتوں کا وہی امتحان دیتے ہیں رسول پاک پہ جو اپنی جان دیتے ہیں محبتوں کا وہی امتحان دیتے ہیں رسول پاک پہ جو اپنی جان دیتے ہیں پہنچ کے مسجدِ نوی میں ایسا لگتا ہے بلال آج بھی جیسے ازان دیتے ہیں محبتوں کے ساتھ استقبال کرے جنابِ کفیل امبر اشرفی کا نارِ تکبیل ذرا چھوٹے انداز اچھی انداز میں بہتری انداز میں شاعر نے کہا کہ حلال روزی جو مقدر سے کماتا ہے حسن حسین کا نارہ وہی لگاتا ہے حلال روزی جو مقدر سے کماتا ہے حسن حسین کا نارہ وہی لگاتا ہے جنابِ فاطمہ کے لال ایسے ہیں کہ جن کے واسطے جنت سے سیب آتا ہے محبتوں کے ساتھ نارِ تکبیل نارِ رسالت عرصِ حفیظی فیضانِ سرکارِ سرکاہی نارِ تکبیل نارِ رسالت قسم واللہ نظروں سے دکھا کر بیچ دیتے ہیں عجب اندازتِ مسیح میں آ کر بیچ دیتے ہیں زمین پہ اکولی بحلو لدانہ ایسے گزرے ہیں جو اپنے ہاتھ سے جنت بنا کر بیچ دیتے ہیں زمین پہ اکولی بحلو لدانہ ایسے گزرے ہیں بوقتِ شام سورس سے حکومت چھین لیتا ہے بوقتِ شام سورس سے حکومت چھین لیتا ہے وہ وقتِ صبح ستاروں سے قیادت چھین لیتا ہے تکبر مت کرو اس کی زمین پہ چلتے پھرتے کا تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے کبھی کشتی بچا لیتا ہے توفانوں کے نرگوں میں کبھی ساحل پہ تیراکوں سے حمت چھین لیتا ہے عزت و تقریم کی یعظیم الشان ناماجگاہ فکر و زبائش و عرائش کی یعظیم قیامگاہ محبت خلوص چاشنی لذت کی یعظیم الشان آرامگاہ فکر اور زبائش کے دریچوں کو دی جاتے ہوئے یہ دیرام کی ساتھ کی درگاہ محبتوں کے ساتھ کفیل عمبر سلامِ عقیدت کے ساتھ حاضر ہے السلام علیکم آئیے خلوص للہیت کے ساتھ خاجائے کونین مرکز دارین زخم خردہ انسانیت کے طبیب اللہ کے حبیب امت کی دوبتی ہوئی کشتی کو تیرانے والے پیمبر یتیموں کو اپنے سینے سے لگانے والے رسول غریبوں کے سروں پہ دست شفقت پھرنے والے نبی آخر الزمان گرتوں کو اپنے دست اقدس سے اٹھانے والے تاہا ویاسین مزدوروں قلاشوں مفلسوں کی لاج بچانے والے کائنات کے تاجدار زخم خردہ انسانیت کے طبیب اللہ کے حبیب جناب احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ عالی جی جاہمیں درودِ پاک کا نظرانِ وفا پیش کریں اور پڑھیں باوازِ بلند اللہم صلی علیہ مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس احتمام سے منزل کی سمت بڑھتے رہو اس احتمام سے منزل کی سمت بڑھتے رہو یہ عشق کی ہے بلندی عدب سے چڑھتے رہو بھٹک نہ جائیں کہیں راہ سے ہمارے قدم 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 پہ درود و سلام پڑھتے رہو بھٹک نہ جائیں کہیں راہ سے ہمارے قدم 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 پہ درود و سلام پڑھتے رہو الگرز القصہ مختصر آغاز محبت یہاں سے کفی لمبر کرتا ہے کہ کیا لکھے گا کوئی سخنور کیا لکھے گا کوئی سخنور خسرو سادی جامی اکبر سب کی ہستی خاک برابر کہدی خدا نے ناتے پیمبر اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک بلغ العلابی کمالِهِ کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک بلغ العلابی کمالِهِ پائے اخدس کی جھلک حس و نجمی و خسالِهِ چلیں جب حضور سوے فلک بلغ العلابی کمالِهِ انہیں دیکھ لیں تو پڑھے ملک صلو علیہ وآلہِ اس بارگاہ میں حاضری کی سعادتوں کا ہم شرف حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں زندگی کے دریچوں سے آوازیں آتی ہیں ہمارے وجود ہمارے جسم خاندان آرائش زبائش ساری کائنات کی تزین کاری جس حضورِ مکرم کے صدقے میں اللہ نے بنائی ہے میرے امام فرماتے ہیں قرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے انگشیشوں میں چمکا ہمارا نبی اور آغازِ عشق یہاں سے میں کرتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی بسات ہماری اور آپ کی سوچ کوئی ڈرانے والا ڈرا نہیں سکتا کوئی گرانے والا گرا نہیں سکتا کوئی ہٹانے والا ہمیں اپنی منزل سے ہٹا نہیں سکتا وجہ صرف اتنی ہے کہ ہوں خاک مگر عالمِ انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے آج بہار کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی تو تاریخِ بہار چاندی کے قلم سے سونے کی تختی پر لکھی جائے گی اور اس وقت تک اتری بہار کی تاریخ ادھوری رہے گی جب تک کہ بابِ بہار میں تاریخِ بہار میں مزامینِ بہار میں انوانِ بہار میں گفتگوے بہار میں وابروے بہار میں حضرتِ سرکارِ سرکاہی کا نام نہ شامل کر بھی آ جائے اس وقت بہار اپنی بہار سے ادھورہ ہے جب تک سرکارِ سرکاہی اس میں شامل نہ ہو جائیں یہ بہار سلطان محققین حضرتِ سلطان شرف الدین یہیہ منیری کا بہار ہے یہ بہار نور دیدئے سرکارِ آلہ حضرتِ سرکارِ محبہ کا بہار ہے یہ بہار ملکل علماء کا بے علامہ زفر الدین بہاری کا بہار ہے یہ بہار میں جو بہار ہے ان بہاروں کی بجا سے ہے یہ بہار سرکارِ سرکاہی کا بہار ہے بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ آپ نے نعرہِ تکبیر ذرا محبتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نعرہ لگائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت حضور صاحبِ سجادہ حضور صاحبِ سجادہ فیضانِ سرکارِ سرکاہی امینِ امانتِ حضور حفیظ اللہ علیہ امینِ امانتِ سرکارِ نیورہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت سبحان اللہ بہت جائیں آپ اپنی جگہوں پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اُرسِ حفیظی میں ہندوستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے علماء خطبہ نقبہ شورا تمام زائرینِ اُرسِ حفیظی کا مین خان کاہِ حفیظیہ کے جانب سے آپ سبوں کا خیر مقدم کرتا ہوں یہ حفیظی مین قدا ہے یہ حفیظی مین قدا ہے یہاں شوق سے پیو اے رندو میں عشق مصطفیہ کا یہاں جام چل لہا ہے میں عشق مصطفیہ کا یہاں جام چل لہا ہے برادرانِ ملتِ اسلامیہ ہندوستان کے مائناز نقیب جن کی نکابت سے پوری ہندوستان آج فیضیاب ہو رہی ہے نقیبِ آزمِ ہندوستان حضرتِ اللہ مولانا کفیل امبر صاحب آج اس جلسے کی نکابت فرما رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زورِ بیان کو اور بلندی کی اس منزل تک پہنچا دے اللہ تبارک تعالیٰ سے میری دعا ہے یہ دیار جس دیار میں ہم اور آپ تشریف فرما ہے سرکارِ سرکاہی علیہِ رحمت و ردوان کا دیار ہے سرکارِ سرکاہی علیہِ رحمت و ردوان نے ایک نگاہِ غلایت سرکارِ نیورا پر ڈال دیا تو وقت کا ولیِ کامل بنا دیا سرکارِ نیورا کو جس کی محفل میں آپ حضرات شرکت کا شرف حاصل کر رہے ہیں سرکارِ سرکاہی کی ذاتِ گرامی یہ ہے کہ نہ پوچھو کتنے عالی شان ہے عبدالحفظ تیری نہ پوچھو کتنے عالی شان ہے عبدالحفظ تیری نہ پوچھو کتنے عالی شان ہے عبدالحفظ تیری عطائے غوث کا فیضان ہے عبدالحفظ تیری عطائے غوث کا فیضان ہے عبدالحفظ تیری اور عقیدت مندوں کی محفل میں یہ دیوانگی دیکھو عقیدت مندوں کی محفل میں یہ دیوانگی دیکھو سبھی کہتے ہیں میری جان ہے عبدالحفظ تیری سبھی کہتے ہیں میری سبھی کہتے ہیں میری جان ہے عبدالحفظ تیری برادرانِ ملتِ اسلامیہ عرص میں آئے گئے زائرین آج علماء و خطبہ و نقبہ و شورک کے اس مقدس بیانات سے آپ حضرات کو محضوظ ہونا ہے اور ایک بارگاہِ ولی کی بارگاہ سے آپ جب جاؤ تو اپنی زندگی کو ایسا بنا لو جیسے سرکارِ سرکائی نے ہم کو جینے کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو اختیار کر لوگے تو انشاءاللہ تبارک تعالی آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی آپ کا آخرت بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو بزرگانِ دین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے آئیے اور آپ کے سامنے نقیبِ آزمِ حمدستان لیب Oo اپنی دا اپنی دا اپنی دا موسیقی